ہجر کا مطلب جدائی سنیں ہجرے نبی کے غم کام آئے ہجرے نبی کے غم کام آئے تیبہ بھولائے ہجرے نبی کے غم کام آئے تیبہ بھولائے سرکار سن لیں میری یہ آئے تیبہ بھولائے مولا تیبہ بھولائے ہجرے نبی کے غم کام آئے شیر سنیے گا سمات کریں اور تیبہ بھولائے وہی کہے گا جس کو مدینہ جانے کی آرزو ہے دل میں وہی کہے گا میرے ساتھ ہجرے نبی کے غم کام آئے تیبہ بھولائے تیبہ بھولائے ہجرے نبی کے غم کام آئے تیبہ بھولائے تیبہ بھولائے سرکار سن لیں میری یہ آئے تیبہ بھولائے شیر سمات کریں یہ بزم جو ہے وہ باہر میدان میں ہونے پر تھی لیکن یہ سمٹ کر یہاں آگئی اور یہاں آگئی تو سب ایک ہو گئے اور ایک ہونا بہت بڑی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پوری امت کا کھیل بڑا ہوا ہے اللہ شعور اتا فرمائے مسائل میں اختلاف کرنے کا حق سب کو ہے ذاتیات پر حملہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے اللہ ہم لوگوں کو مسائل میں ہی صرف اختلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذاتیات پر اختلاف کرنے سے اللہ ہم لوگوں کو بچائے پیش کرتا ہوں سنیں سمات کریں جو زخم دل پر ہے وہ دکھائے اب سبحان اللہ بھی نہیں کہیں کیا آگے والے بچوں یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے ساتھ سب کہیں گے طیبہ بلائیں میرے ساتھ سب کہیں گے ادھر والے بھی کہیں گے لال بنیان تم بھی کہو گے سب کہیں گے ہجرِ نبی کے غم کا آئے سرکار سننے میری یہ آہیں جو زخم دل پر ہے وہ دکھائے جو زخم دل پر ہے وہ دکھائے تیبہ بلائیں ہم آپ کو ہم آپ کو حالِ دل سنائیں تیبہ بلائیں تیبہ بلائیں ہجرِ نبی کے غم کا آئے ایک شیر پیش کرتا ہوں بھئیہ سنیں سمات کریں تمام لوگوں کی سنوہ والے بڑھولیہ والے اور بہیڑی والے جس قدر بھی لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں تمام حضرات سنیں سمات کریں کہتی ہیں میرے کہتی ہیں میرے دل کی سدائیں کہتی ہیں میرے دل کی سدائیں تیبہ بلائیں آقا ہمیں بھی مولا آقا ہمیں بھی تتا آقا ہمیں بھی خضراتی کھائیں بھاء بھائیں اینہ بھائیں ہجرِ نبی کے غم کا آئیں ہندوستان کا محول دیکھی ہے بیچارہ ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلا اس کے ساتھ جیڑے بھی نکلی صرف اور صرف اس کو کیا کرنا تھا ایک ظالم گستاخِ رسول کے خلاف پولیس کو گیاپن دینا تھا بیچارہ دینے کے لیے گیا وہاں پر کچھ لوگوں نے غلط گیا میں اس کے خلاف ہوں پتھروازی کر دی ٹھیک ہے اب ان پر مقدمہ کرنا چاہیے تھا سی سی ٹی وی کیمرے پر ان کو چیک کرنا چاہیے تھا کون ہے کون نہیں ہے لیکن آٹھ سال لگے اس بندے کو محنت سے گھر بنانے میں ظالموں نے پورا پورا گھر توڑ دیا اور اس نے کہا گھر کی کیا حیثیت ہے ہم عاشقِ رسول ہیں ہمارے ہماری جانے مصطفیٰ جانے رحمت کے نام پر اپڑا ہے مگر ہم لوگوں کو سیاست ہی سمجھنی چاہیے ایک بندے سے گستاخی کرائی جاتی ہے جان بوچ کے ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو اس کے پیچھے پولیٹکس ہے اور بہت بڑی پولیٹکس رہتی بھی ہے میں ایک اندر کی بات آپ حضرات کو بتاؤں مسلمانوں کے کچھ بھی کر لو وہ باہر میں نکلتے ہیں لیکن حضور کے نام پر اپنی جان لے دینے کے لیے بھی باہر نکل پڑتے ہیں اس چیز کا فائدہ پولیٹکل لوگ اٹھاتے ہیں جان بوچ کر ایک بندے سے حضور کی توہین کروائی جاتی ہے اس کے بعد اس کو مہینوں تک گرفتار نہیں کیا جاتا چھوڑے رکھا جاتا ہے تاکہ ہر جمعے 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 یہ بات بڑھتی رہے بڑھتی رہے مسلمان نکلے اور اس کے بعد بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جائے ان پر مقدمے لگائے جائیں ان کے گھروں کو توڑا جائے ان کے گھروں پر بلدوزر چلایا جائے اور لاسٹ نے یہ کر دیا جائے کہ ہاں دیکھو اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ مسلمان تم کو کھا جاتا تھوڑی سی اندر کی بات ہے اس میں بہت بڑی پولیٹکس ہے مسلمانوں یہ ملک ہمارا اور تمہارا ہے حضور قائش قیامت تک سلامت رہے ہمارے سینوں میں سلامت رہے ہماری زندگیاں میرے آقا کے نام پر قربان ہمارے ماں باپ حضور کے نام پر قربان ہمارے بچے حضور کے نام پر قربان لیکن پولیٹکس میں کسی کو کامیاب مت ہونے دیجئے پولیٹکس کے لیے حضور کی گستاخیاں کروائی جاتی اس کے لیے کامیاب مت ہونے دیجئے گا گیاپن دینا ہے دو چار لوگ گئے گیاپن دے دیا گیاپن دے گر کے چلے آئے ہاں اگر کوئی مضبوط شخصیت ہے آپ کے ساتھ میں اور اتنی مضبوط ہے کہ جس کا پولیٹکل بیک گراؤنڈ بھی مضبوط ہے جس کے پاس منی پاور بھی ہے ویلت بھی ہے ہیلت بھی ہے کوئی بڑی جماعت اگر کال کرے آپ کو مضبوط جماعت کال کرے تو نکل پڑی ہے نو پرابلم اس کے کہنے پر نکل پڑی ہے کیونکہ آپ کا قائد مضبوط ہے اور اگر آپ ایک بانس کی بلی لے کر چلے تو کوئی بھی توڑ دے گا میری بات پڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ عشق رسول سلامت مکھے لیکن پولیٹکس سے بچیے اور پولیٹکل لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے جذبات کا ہمارے عشق رسول کا اللہ تعالیٰ اس سے بھی اہل ایمان کی حفاظت کرے ایک عریضہ ہے حضور کی بارگاہ ہمیں پیش کر رہا ہوں سنیں سمات کریں کہ آقا ہمارا مشکل ہے جینا آقا ہمارا مشکل ہے جینا آنکھوں میں آشو پتتا گے سینا دے تو بھولاوا مولا دے تو بھولاوا آقا دے تو بھولاوا تسکین پائے تیبا دائیں آقا بھولا آئیں ہجرِ نبی کے غم کمائیں کیا چیزی ہے یہ ہسنا ہسانا جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ سنہوا والے بھی بیدولیا والے بھی اور گویندہ پورو والے بھی جتنے بھی لوگ آئے ہیں انشاءاللہ باکر نگر گوٹیا والے بھی نعرہ لگے گا انشاءاللہ سنیں سمات کریں کیا چیز ہے یہ ہسنا ہسانا مہجور ہوں میں کیا مسکرانا مہجور کا مطلب جدہ کیا ہوا سنیں مہجور ہوں میں کیا مسکرانا کیا چیز ہے یہ ہسنا ہسانا مل جائے چوکھٹ مولا مل جائے چوکھٹ داتا مل جائے چوکھٹ تب تو مُسکرانا کئی باؤر لائے اکا لائے مقبے کا شیر پڑھ رہا ہوں اور آمین بھی کہہ دیجئے گا مقبے کا شیر سنیں سمتے شجر کو چشم انایت ہو جائے پھر سے در کی زیارت ہو جائے پھر سے در کی زیارت ہو دور اس کی مولا ہو دور اس کی داتا ہو دور سب کی ساری بلائیں تیبا بلائیں آقا بلائیں ہجر نبی گے غم کا